اسلام علیکم میرا نام جوہر علی ہے اور آج میں گولڑا موڈ آنڈر پاس اسلامباد پر موجود ہوں اور آپ لوگ کے لیے نئی ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کا بٹن پس کر کے پھر آل کا بٹن پس کرتا ہے تاکہ آپ لوگ کو آر آنے والے نئی ویڈیو کے لیسیم ٹھائن ترمید ہے پس کے ساتھ ابھی ویڈیو شروع کریں مہدوز ویورز اس ٹھائن میں گولڑا موڈ آنڈر پاس اسلامباد جو ہے اس کے ساتھ جو ڈبل روڈ آئی پورٹین سیکٹر کی طرف جو جا رہی ہے اس پر کنہ ہو جو کام ہو رہا ہے اس پر مشین بھی لگی ہے اب میٹینل دیکھ سکتے ہیں ادھر گریٹن مشین جو ہے وہ لگی ہے جو سپیڈنگ کر رہی ہے ساتھ اس طرف رولر مشین بھی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے کام کی رولیشن سامنے گولڑا موڈ آنڈر پاس ہے اور ساتھ جو جیٹی روڈ جو ہے تو ادھر سے یہ کام شروع ہے اور یہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی بہت زیادہ فیلنگ ہو گئی کیونکہ میٹینل ڈال رہے ہیں اور جو اسپارڈ سے پہلے تک جو ستائے اس کا جو لیول ہے وہ پورا کرنے کے لیے ابھی اس کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں تو میٹینل اور بھی ڈال رہے ہیں تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ آگے تک انہوں نے پیڈنگ کیا ہے یہ بہت اوپر سکتے رہے گا اگر نیچے والا نیریہ دیکھ لیں آپ کو تو یہ پورا ایریہ جو ہے نیچے ادھر سے اوپر تک یہ پورا میٹینل نے ڈال دیا یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ پورا میٹینل نے ڈال دیا ہے اور ساتھ ساتھ سپریٹنگ کر رہے ہیں کمپیکشن کر رہے ہیں پانی ساتھ ساتھ ڈال رہے ہیں اور کمپیکشن بھی کر رہے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بہت نیچے اگر آپ دیکھ لیں یہ لیول تو یہ نیچے والے جو لیول ہے ادھر سے اوپر تک یہ پورا اس کی فیلنگ ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریڈر مشین ابھی بھی لگی ہے اور اس پر کام کر رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیول کر رہی ہے گریڈر مشین تو انشاءاللہ اس کی جو فیلنگ ہے اگر آپ دیکھ لیں جیٹھی روڈ کا جو سطح ہے وہ لیول ہے اس کے برابر لے کے آیا ہے اگر آپ دیکھتے اس کو اور اس کا کھوڑا سا ڈیپرن ڈرگ ہے تو اس روڈ سے اس میں تھوڑا نامری سلوپ رکھ کے آگے تک لے کے دائے گا تو یہ بہت بڑی فیلنگ ہو گئی اگر آپ دیکھیں نیچے سے جیٹھر میں کھڑا نامری سلوپ رکھ کے آگے تک لے کے دائے گا یہ روڈ بہت بہت جلی بن جائے گی ڈیپرن روڈ ہے اور جو سکٹر آئی چودہ کی خوبصورتی ہے اس کے ساتھ بن جائے گی اور آگے جو کٹنگ ہوئے جو سیڈیہ نے آگے کٹنگ کیے ساتھ ساتھ جو دکانوں کی کٹنگیں ہیں جو جنہوں نے یہ کردہ کیا ہے اور ساری دکانیں لوگوں نے خالی کیے اور آئی چیڈیہ نے گرانی ہے تو ساتھ ساتھ جو لیمٹ ہے وہ پورا کر رہے ہیں تو یہ کام ہے آپ کے سامنے باقی جو اس روڈ کی وجہ سے جو ڈبل روڈ ہے اس کی وجہ سے آئی فورٹین آئی فیفٹین اور آئی سکسٹین ان تین سکٹر کا جو ریٹ ہے اوپر جا رہا ہے دن پہ دن اور لوگ پرچیز بھی بہت تیزی سے کر رہے ہیں جتنی بھی ریکوارمنٹ زیادہ ہو رہا ہے یہ اسی ساتھ سے جو ہے ریٹ کا بھی جمپ لگ رہا ہے تو اور کیونکہ یہ سیڈیہ کے سکٹر سے ادھر این 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 سی کا کوئی اشیو نہیں ہے کوئی آئی پوزیشن کا کوئی اشیو نہیں ہے زمینوں کا کوئی اشیو نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ان سکٹروں میں جو ہے انویسمنٹ کر لیں کیونکہ آلڈی اگر کسی نے جو ہے چکری روڈ پر ڈیالا روڈ پر مختلف جگہوں میں انویسمنٹ کی ہے تو تقریباً ان کے او گئے ساتھ آٹھ سال ہو لیکن ابھی تک وہ نقصان میں ہے لاز میں ہے تو اس سے بہتر ہی ہے کہ یہ لوکیشن جو ہے ایک تو سیڈیہ کے سکٹر سے دوسری بات یہ ہے کہ لوکیشن بھی ملتی کہ تو اس میں آپ لوگ انویسمنٹ کر لیں یہ ارلیہ سے بہتر ہے اس میں آپ لوگ جو ہے خود بھی گھر بنا سکتے ہیں باقی اس کے بعد گھر بنا کے رینٹ پر بھی جے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ اس کو انویسمنٹ کے طور پر بھی خرید سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے تک میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسری سائیڈ پر دکھاتا ہوں آپ دیکھیں یہ پورا ایریا ہے آگے تک انہوں نے میٹیرل ڈال ہے یہ میں اوپر آگیا ابھی دیکھ سکتے ہیں جو ڈی ایٹی روڈ ہے اس کا لیول اور اس کا تقریباً ابھی زوڑا سارے اڈیپٹنٹ ہے گیا انہوں نے بہت فیلنگ کی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے برابر ایسپارٹ کو لے کے آئے گا تو یہ آگے تک میں دیکھاتا ہوں آپ کو دوسری طرف انہوں نے میٹیرل ڈال کیا ہے اور اس طرف یہ بات لے اگر اوپڈیک لے تو انہوں نے یہ میٹیرل ڈال کیا ہے تو یہ اوپڈیک سکتے ہیں انشاءاللہ ہم قریب یہ روڈ بن جائے اور انہوں نے انڈسپنٹ کی ہے آئی پورٹین میں آئی پورٹین میں اور آئی سیکسٹین سکٹروں میں ان کے بھی بڑی خودکپ یہ آئے تو میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو بتایا تھا جب میں ویڈیو بنا رہا تھا اس ٹائم لوٹ باس کی ویڈیو تو میں ساتھ ساتھی بھی بتا رہا تھا کہ آپ لوگ کے لیسن کرلو آپ لوگ کے لیسن میں بڑا سائدہ ہے تو جن لوگوں نے میری بات مانی تھی میرے مشورے پر عمل کیا تھا ان لوگوں کا بڑا سائدہ ہوا اور ابھی بھی میری جو بات ہے میں اس پر قائم ہوں اور میری جو باتیں ہیں وہ سچ ثابت ہو گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے تک سے جو ہے انہوں نے کمپکشن بھی کیا ہے یہ پورا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھا یہ انوارا ہائٹ والی گلڈنگ ہے اور یہ جو ہے فیلم لیکیشن کے لیمارکی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشینلی درکڑی ہے اور کام جو ہے ساتھ ساتھ پورا ہے تو بات ہے اگر ہمارے سے شروع آپ لوگوں نے انویسمنٹ کرنی ہے آیا آئی فورٹین سیکٹر میں آئی فرپین میں آئی سیکسٹین میں تو آپ لوگ میرے نمبر پر جو ہے آئی کال کر سکتے ہیں میرا جو موبائل نمبر ہے ڈبل ڈیروں نائن ٹو فیپل تری نائن فور 5909 یہ میرا موبائن نمبر ہے اس پر آپ لوگ دارے کال کر سکتے ہیں لیکن اس پر ویڈس اپ بھی ہے ویڈس اپ پر بھی آپ لوگ کال کر سکتے ہیں میسیج بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے شروع اعتماد کے ساتھ آپ لوگ انویسمنٹ کر سکتے ہیں گھر کے لئے پراغ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم جو کام کرتے ہیں جدر بھی کام کرتے ہیں جس پراجیکٹ میں لیگل پراجیکٹ میں ہمارا کام ہوتے ہیں اور انشاءاللہ کاغذات کے لئے آپ سے کانون بھی کانون لئے آپ سے وہ پراجیکٹ ہوئے وہ لیگل ہوتا ہے جس پر آپ نے آپ سے کہتا ہوں کہ ان لیگل پراجیکٹوں سے ایوائیڈ ہو جائے اور لیگل پراجیکٹوں میں انویسمنٹ کے سب سے بیٹھ جو ہے تیڈے کے سکتے ہیں اتباہ جو لیگل پراجیکٹ ہے مختلف پراجیکٹ ہے ان میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں جس طرح بی سیونٹی نے ریٹ اس کا نیچہ آیا ہے پیسل ہیلز ہے پیسل ٹاؤن ہے پیس ون اور اس کے علاوہ سٹاپ شکریہ ملتاک شکریہ ان سیکٹروں میں بھی آپ لوگ انویسمنٹ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ بھی گراب دیکھنے تو اس کا اور اس کا ایلیول برابر کر رہے ہیں یہ سلوپ میں میچ کرے گا باقی آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے انویسمنٹ کرنی تو باقی اگر آپ لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں تو چینل کو میں سبسکرائب بھی کرتے ہیں جو رشتہ دار ہیں دوست ہیں وٹسپ گروپ میں ٹکٹرہ گروپ میں اور پیزوک گروپ میں میرے چینل کو ان کے ساتھ سے ایک شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی سبسکرائب کریں چینل کو اور ان کو بھی فائدہ ہو جائے اور چینل بیچھا جائے تو انشاءاللہ ابھی تو میرے سبسکرائبر ہیں وہ تو تقریباً نزدی کے مونٹائزیشن کے لیے اور وائچ ٹائم تو آپ لوگ پتہ ہے کہ تقریباً پانچ ازار کے اوپر اوپر ہے پانچ ازار دائیسوں سے بیو پر چلے گئے تو ابھی انشاءاللہ لیڈیو چند دنے اور آپ لوگ کی سپورٹ سے انشاءاللہ جو تھوڑے پہتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ لوگ پورا کریں گے تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے جا چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکس لیڈیو میں پھر حضر ہوں گا اللہ پیس تینکیو